سوشل میڈیا پر بہت سارے غیر مسلم مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے خواہش رکھتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ لائف پر آکا مقابلہ کروں لائف پر آکے ڈیویٹ کروں لائف پر آکے بحث کروں مبایسہ کروں میں نے لائف پر آکے بہت کام کر لیا مطلب لائف پر جب میں شروع شروع کے وقتوں میں آیا تھا محمد اشارہ شر چینل میں نے شروع کیا تھا تو میں نے لوگوں کو چیلنج کیا فیس بک گروپوں میں جاتا تھا میں نے بڑی کوشش کی لائف پر میں آکے ویڈیو کرتا تھا میرا یہ ٹرو گوڈ شو کے نام سے پروگرام تھا وہ لائف شروع کیا تھا بہت عرصے کام کیا لیکن لائف پر لوگ نہیں آتے تھے غیر مسلم آنے ہی پسند نہیں کرتے تھے بھاگ جاتے تھے ڈرڈر کے اور بس وہ کمنٹ پر بحث کرو کمنٹ پر بحث کرو فیس بک میں بحث کرو جب یہ سارے تجربات ہوئے تو میں نے بھی لائف پر آنا اس طرح سے چھوڑ دیا پھر میں نے ویڈیوز بنا کے شروع کر دیا کام کیوں کیا بھائی کہ میرے پر اتنا فالتو ٹائم توڑی ہے میں بیٹھ کے انتظار ہی کرتا لوں لائف ہون کر کے اور کسی کا پتہ ہی نہیں ہے اب جب میں نے کام کر کے دکھائے بڑے بڑے قسم کے کام کون سے کام مطبع وہ گیمنگ کر دی کس میں صدیقی اللہ کی مدد سے جو کسی نے کی نیاش تک پوری تاریخ انسانی میں کسی نے یہ گیمنگ نہیں کی جو کہ میں نے اللہ کی مدد سے کر کے دکھائی ہے سو وہ گیمنگ کیا ہے دیکھو دیکھو گیم آف لیجنڈ دہ گیم آف لیجنڈ بائی اللہ یوٹیوب چینل ہے دہ گیم آف لیجنڈ جا کے میری گیمنگ چیک کر لے میرا گیمنگ چینل ہے تو پتہ لگ جائے گا کیا ہے اس کے حوالے سے ایک بات بتا دوں پھر میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں اور یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ ایک قرآن کا ایک آیت کے حوالے سے جس کو میں اپنے لفظوں میں ایکسپلین کروں گا کہ جو کچھ بھی وہاں پر ہے اس چینل کے اوپر گیم آف لیجنڈ پر وہ سب کچھ تمہارے رب کی طرف سے ہے اب جس کا دل چاہی ماننا ہے اور جو چاہی انکار کرے اور ظالموں کے لئے اللہ نے آگ تیار کر کے رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی اور اگر وہ پیاس اور تکلیف کی وجہ سے فریاد کریں گے موت کے بعد کی بات بتا رہا ہوں تو ان کی فریاد رسی کے لئے ان کی فریاد رسی یعنی کہ جب وہ مانگیں گے کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہے تو ان کو ایسے پانی دیا جائے گا جو پگلے ہوئے تابے کی طرح ہوگا پگلاوہ تابہ دیکھا ہے کبھی تابے کو جب پگلائے جاتا ہے کس طریقے سے پگلاوہ ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے پھر ہوگا کیا پتا ہے وہ ان کے چہروں کو بھون دے گا کتنا برا مشروب ہے اور کتنی بری آرام گا یعنی کہ ایسی جگہ ہے جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے کافروں کے لئے دردناک عذاب کے لئے عذاب عذاب دردناک سزائیں رکھی ہوئی ہیں عذاب تڑپا دینے والی سزائیں رکھی استغفراللہ میں تو نہیں جانا چاہتا ہے ایسی جگہ پہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لئے یقینا میں اس شخص کا عجر ضائع نہیں کرتا جو نیک عمل کرتا ہے یہ میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں قرآن کے اندر اللہ نے جو بات کہی اس کو میں نے اپنے لفظوں میں ایکسپلین کیا تاکہ mindset پہ جا کے تھوڑا impact ہو ورنہ تو ترجمہ میں بتاتا ہوں یہ قرآن کی چیپٹر نمبر 18 کا ورس نمبر 30 ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یقینا ہم اس شخص کا عجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے بتانا مقصد یہ کہ لوگ یہ جو debates کرتے ہیں یہ جو بحث کرتے ہیں یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں جو social media پہ جو ہنگامہ مچا ہوا ہے یہ آج سے توڑی ہے میرے آنے سے بھی بہت عرصے سے لوگ youtube چلا رہے ہیں social media چلا رہے تھے میں تو بہت لیٹ میدان میں اترا ہوں لیکن میرے لیٹ اترنے کے باوجود بھی اتنا fast کام ہوا ہے کہ جو پوری تاریخ انسانی میں بھی اب تک اب تک اس طرح کی لیجنڈری گیمنگ تو خیر کسی نہیں کی ہے کیونکہ انٹرنیٹ تو پہلے کے دور میں تھا ہی نہیں اب اس دور کے اندر ہے اس دور میں میں آیا اور پھر میں نے جو کچھ کرنا تھا کیا لیکن میری مدد اس کائنات کے بعد عشان نے کر دی بس فرق اتنا سا ہے اگر میں چاہتا تو وہ سب نہیں کر پا تھا جو دو گیم آف دو گیم آف لیجنڈ پہ پڑھا ہے پہلی بات یہ اور جو اس چینل پر محمد زشان عشان چینل پہ بھی جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ بھی یہ سب کچھ جو میرے کنز کی میں بات کر رہا ہوں ریال ورلہ میں مردے کو زندہ کرنا بارش برسانا بارش کو روکنا آدھی دوفان کو لانا آدھی دوفان کو خدم کرنا ایک ایک مہینے تک پورے سٹی کا ویدر کو کنٹرول کر لینا یہ تو تاریخ انسانی کے اندر اب تک میں نے کسی کتاب میں بھی نہیں پڑھا کہ کسی نے پورے ایک مہینے تک اپنے شہر کا موسم کنٹرول میں لے لیا اور وہ جو کہتا ہو وہ ایسا ہوتا ہو وہ کہہ دے بارش ہو رہی ہے وہ کہہ دے تو بارش بند ہو رہی ہے وہ کہہ دے تو آدھی دوفان چل رہے ہیں وہ کہہ رہی ہے تو بند ہو رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے تو گرمی آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے تو سردی آ رہی ہے آگے سمجھ میں ون بند کی بات کر رہا ہوں اور ایک سٹی نہیں ملٹیپل سٹیز میں بھی ہو جائے اور یہ تو جولائی 2021 کی بات ہے اس سے بھی اوپر جاؤ تو ایسا کون سا کسی نے کیا ہے کہ پورے ملک کا ویدر ہی پلٹ کے رکھ دے وہ نہیں ہوا نا کبھی انسانی تاریخ کے اندر کسی نے پورے ملک کا سٹی کا نہیں گاؤں کا نہیں قضبے کا نہیں پورے ملک کا موسم پلٹ دیا ہو یہ بھی گام 21 زدی میں ہوا ہے اور میرے ہی ذریعے ہوا ہے لیکن کائنات کے بادشاہ جو حکم سے ہوا ہے تو جو گیمنگ میں نے کیے یہ گیمنگ ہے اور اس گیمنگ کے اندر میں نے وہ کارنامے کیے کہ میں نے یہ ثابت کر دیا کہ میں ایک انسان ہونے کے باوجود بھی ایسے کام کر چکا ہوں کہ جو لوگوں نے جھوٹے خداوں کے نام سے منصوب کیے ہوتے ہیں کہ ہنومان نے ایسا کیا تھا وشنو نے ایسا کیا کرشنہ نے ایسا کیا جیزس نے ایسا کیا ازرا نے ایسا کیا تھور نے ایسا کیا زیوس اور یہ یاوے فلاں ڈیماکہ تو جتنے بھی مسنوعی خدا بنے ہوئے تھے یا اللہ کے ساتھ جھوٹے خداوں کے بیٹے بنا کے رکھے ہوئے تھے اللہ کے بھی تو بیٹے بنائے ہوئے ہیں نا لوگوں نے اللہ کی بیٹیاں بھی بنا کے رکھی ہوئے ہیں اللہ تو ان سوام گھٹیاں قسم کے الزمان سے پاک ہے بھریوززمہ ہے تو جو کچھ میں پوسٹ کر چکا ہوں جو کچھ میں نے لائف پر ڈیموسٹریٹ کر دیا جو کچھ میں نے ریٹن میں لکھا ہے اور دنیا کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے ایک شخص صرف لکھ دے تو آدھی دفان شروع ہو جائے ملک میں ایک شخص صرف لکھ دے تو بارشیں شروع ہو جائے ایک شخص لکھ دے تو موسمی پلڑیاں ہیں وہ اس کے تحریر کر دینے سے ایک ریٹن میں کہتا ہے نا لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا